السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے برز میں اور ہمارے برز میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برز کو نظرِ برز سے محفوظ رکھیں دوستو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ سیزن سے پہلے ہم کتنے سات کام جو ہیں ان کو ہم اچھی طرح کر لیں تاکہ سیزن میں ہمیں پریشانی نہ ہو اور سیزن کی آمد آمد ہے یعنی کہ سیزن آنے والا ہے اور ہمارے برز جو ہیں وہ بریڈ کے قریب ہیں تو ہم جو ہیں نا ان ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو بات میں پہلے بھی کرتا ہوں اور ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ اچھے بریڈر سے برز خریدنے ہیں اچھے بریڈر سے جب آپ برز خریدتے ہیں تو وہ برز جو ہے وہ سروائف بھی کرتے ہیں اور وہ برز جو ہے وہ چار سے زیادہ ایک بھی لینگ کرتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا منافعہ دے کے جاتے ہیں سب سے پہلے ٹیپس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے برز جو بے کرنے ہیں وہ کچھے اچھے بریڈر سے کرنے ہیں اچھے بریڈر کی یہ بات ہے کہ اس کی رقم زیادہ ہوتی ہے وہ پیسے زیادہ لیتا ہے لیکن اس کی بلیڈ ڈائن اچھی ہوتی ہے برز اچھے ہوتے ہیں ہلڈی ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کا سائز بھی اچھا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوستو آپ نے جب بھی جہاں سے بھی برز لینے ہیں ڈائن اے ضرور کروانا ہے کوئی ماہر ہو جو بتا دے کہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کی بات ہے لیکن آپ ڈائن اے ضرور کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ بریڈنگ سیزن میں اس سے پہلے بھی مطمئن ہوں گے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈائن اے نہیں کیا اور بعد میں یہ پتا چلا کہ آپ نے پورے سال محنت کی اور جب بریڈنگ سیزن آیا تو آپ کے برز جو ہے وہ ڈائن اے نہیں تھا دونوں فی میل نکلائے یہ دونوں میل نکلائے تو آپ کے پورے سال کی محنت ضائع ہوگی تیسری بات کہ سیزن میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیزن سے پہلے جو ہے وہ مختلف کیجوں سے نکال کے ایک فلینگ اور بڑے کیج کے اندر برز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو تب وہ اپنے ان کیجوں میں واپس لاتے ہیں تو دوستو میں آپ کہ آپ نے ایک مہینہ پہلے جس جگہ آپ نے برز سے بریڈ لینی ہے جس جگہ آپ نے وہ اپنا کیج یا پنجرہ رکھ کے وہیں بریڈ لینی ہے تو ایک مہینہ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک مہینہ پہلے آپ نے وہاں اپنے پنجرے کو فٹ کرنے نہ اور برز کو وہاں چھوڑ دینا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور سیزن شروع ہوتے ہی آپ اسے لے آئیں گے اور اس پنجرے میں چھوڑیں گے تو وہ ٹائم لے گا سیٹ ہونے کے لیے برز سیٹ ہونے کے لیے ٹائم لے گا تو اس میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اسے ایک مہینہ پہلے اس جگہ جس جگہ آپ نے اسے بریڈ لینی ہے اس جگہ آپ جو پنجرے ہیں یا برز ہیں ان کو سیٹ کر دیں گے نمبر چار دیکھیں کہ پرندوں کو کم از کم دیکھیں میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سو فوٹ دیتے رہیں اور اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پرندے جو ہوتے ہیں پرندوں کو ایک ماہ کم از کم پہلے آپ جیسا کہ اگست کا ہے اگست ہے تو اگست میں آپ ان کو سو فوٹ دینا شروع کر دیں تاکہ یا کم ستمبر میں جب آپ ان کو بوکسز دیں یا ان کو جو ہے بریڈنگ فارمولے سٹارٹ کرنے لگیں تو آپ کے جو برڈز ہیں وہ سو فوٹ کے عادی ہوں ٹھیک ہے اور ایک مہینہ پہلے تو آپ نے لازمی دینا ہے ورنہ آپ کے برڈز جو ہے وہ سروائف نہیں کریں گے ان کے چکس سروائف نہیں کریں گے ڈیڈ اینڈ شیل کا مسئلہ آئے گا اور بھی بہت سارے مسئلہ ان کے ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ ڈالی ہیں تو اور میرا مشورہ اپنا ذاتی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سو فوٹ پورے سال رکھنا ٹھیک ہے گرمیوں میں آپ ان کے سو فوٹ کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن دیں لیکن جب آپ بریڈنگ سیزن آپ کا سٹارٹ ہونا شروع ہو بعض لوگ آگست میں باکس دے دیتے ہیں بعض لوگ ستمبر میں دیتے ہیں تو جب بھی ہو تو آپ ایک مہینہ پہلے ہی اپنے برڈز کو باکس دینے یا ان کے بریڈنگ سیزن شروع کرنے سے ایک مہینہ پہلے انہیں سو فوٹ دیں پانچویں بات جو ہے پانچویں جو ہم نے بات شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ویٹیمن کیلشیم وغیرہ پورے سال آپ نے دینا ہے بعض لوگ سیزن میں دیتے ہیں تو آپ سیزن میں بھی دیں اس کی بھی منع نہیں ہے لیکن جو سو فوڈ وغیرہ ہیں یہ آپ نے پورا کہہ کہتے ہیں آپ نے ان کو ویٹیمن وغیرہ جو ہے یہ پورا سال چلاتے رہنے ٹھیک ہے جب سیزن آف ہو جائے تو آپ ہفتے میں ایک دن دیں ایک دن کیلشیم ایک دن ویٹیمن اور باقی چیزیں لیکن سیزن میں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے ان کے ویٹیمن کی تعداد دنوں میں بڑھا دینی ہے اور اب جب سیزن آپ کا شروع ہونے لگے تو اس سے تقریبا دس دن پہلے آپ انہیں جو ہے اس لینیم کا جو کورس کروایا جاتا ہے وہ ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس لینیم آپ نے ان کو دینی ہے سیزن شروع ہونے سے پہلے سات دن بعض لوگ پانچ دیتے ہیں اور اس کی مقدار بھی ایک لٹر میں ایک ایمل کے حساب سے دی جاتی ہے اور اگر آپ کے بڑس کمزور ہیں نئے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ اسے دو لٹر پر جو ہے نا ایک ایمل دے سکتے ہیں اور اسی طرح جب یہ کورس پورا ہو جائے تو تین دن انہیں سادہ پانی دینے کے بعد پھر ان کو تین دن کیلشیم اور تین دن ویٹیمن دے کر یہ کورس پورا کروانے کے بعد پھر ان کو آپ باکسز دیں اب دوستو یہ بات آتی ہے کہ باکسز کب لگانے چاہیے کیا ہوتا ہے تو دوستو لاہور اور اس کی بات تو میں نہیں کرتا لیکن کراچی کی بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ کراچی کے اندر جو ہے جولائی جون جولائی اگس میں تقریباً بادل رہتے ہیں اور ہومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے یکم ستمبر کے بعد ہی باکسز دینے ہاں اگر آپ کے برڈز ہیٹ پہ آ گئے ہیں اور باکسز آپ لگا رہے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اگر اگست کے اندر باکسز لگاتے ہیں تو اس میں ڈیڈ اینڈ شیل کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ موسم بہتر ہو گیا ہے تو اس وقت باکسز لگا دیں ٹھیک ہے دوستو اب ہماری آخری ساتھویں بات اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور جو نئے دوست ہیں وہ ضرور سسکرائب کریں کیونکہ میں اچھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں آخری بات یہ ہے کہ آپ برڈز کی نیند پوری کروائیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر برڈز کی نیند پوری نہیں کروائیں گے تو برڈز آپ کے سست رہیں گے اور تھکے ہوئے رہیں گے اور انہیں بیماریاں شروع ہو جائیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ برڈز کو کم از کم بارہ گھنٹے یا دس گھنٹے لازمان ان کو نیند دیں اگر آپ کا شرط ایسی جگہ ہے کہ گھر کی لائٹ وہاں جلتی ہے اور ان پر تک روشنی پہنچتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس وہاں تک لائٹ نہ جائے اور ان کو جو ہے وہ شام کے بعد ہی ان کی لائٹ بند ہو جائے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور ساری رات ان کی لائٹ جلتی رہے گے تو یہ کھانا بھی کھاتے رہیں گے اور سوئیں گے نہیں آرام نہیں کریں گے تو چند دنوں میں ہی آپ کے برڈز جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے یہ بھی خصوصی آپ نے خیال رکھنا اپنے برڈز کا کہ آپ نے ان کی نید پوری کروانی ہے تو دوستو یہ سیزن سے پہلے جو سات کام اہم کام تھے وہ ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ جب یہ کام آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھی بہترین بریڈ نصیب ہوگی انشاءاللہ دوستو آخر میں پھر وہی درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں بیل ایکم کو دبا دیں میں اسی طرح اچھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دوستو آخری بات جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں پھر بھی آپ سے درخواست دی ہے کہ آپ نے برڈز کہیں سے بھی خریدنے ہیں تو اچھے برڈز خریدیں ٹھیک ہے آپ کے رکم کے لائیں تو ان کو ڈیریکٹ اپنی ایوری میں کبھی 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 نہیں لانا ورنہ ان برڈز میں کیا بیماری ہے انہیں کرنٹین آپ نے ضرور کرنا ہے ایک الگ جگہ پہ رکھ کے اور وہاں ان میں دس بارہ دن پندرہ دن انہیں رکھنا ہے اور اس پہ جو ہے نا ورکون ایس کا سپری وغیرہ بھی کرنا ہے آپ نے تا کہ ان کے اندر جو بھی بیماری ہیں وہ ختم ہو جائے ورنہ میں نے بھی بہت نقصان اٹھایا ہے اسی طرح برڈز لاکہ اپنی ایوری میں چھوڑنے سے مجھے بہت نقصان ہوئے اور آپ اس نقصان سے بچ سکیں تو اس لیے جب بھی آپ برڈز خریدیں اچھے برڈز خریدیں اور لانے کے بعد انہیں کرنٹین ضرور کریں اور اس کے بعد پھر اپنی ایوری میں لائیں دوستو اللہ تعالیٰ آپ کے برڈز میں اور ہمارے برڈز میں برکت عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ